بسم اللہ الرحمن الرحیم سپوز کریں کہ یہ ایک ارگنائزیشن ہے اور اس کے اندر تین سرورت ہیں ایک سرورت یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ اس کو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ای میل سرور ہے اور اس کے اوپر جو اپریٹنگ سسٹم انسٹارڈ ہے وہ ہے ونڈوز پھر ہمارے پاس یہ جو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ویب سرور ہے اور اس کے اوپر جو اپریٹنگ سسٹم انسٹارڈ ہے وہ ہے لینکس اسی طرح تھرڈ سرور جو کمپنی کے اندر انسٹارڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس سرور تو یہ ایک نارمل سینیریو ہے جس میں ایک ارگنائزیشن نے تین سرویسز اس کو ریکوائر تھیں تو اس نے تین الگ الگ فیزیکل مشینز بائے کی فیزیکل سرور اس نے بائے کیے کسی بھی کمپنی سے سپوز کرے ہیں انہوں نے وینڈر کوئی بھی ہو سکتے ہیں ایچ پی سے سپوز کرے ہیں انہوں نے سرور بائے کر لیے تین ٹھیک ہے اور تین سرور کے اوپر الگ الگ اپنے ارگنائزیشن کے نیڈ کے مطابق سیٹ اپ کر لیا اس کو انہوں نے ای میل سرور بنا لیا اس سرور کو انہوں نے ویب سرور بنا لیا اور اس سرور کو انہوں نے ڈیٹا بیس سرور بنا لیا تو everything is good لیکن اب اس میں problem کیا ہے اس approach میں اس approach میں number one problem کہ اگر بعد میں company کو ضرورت پڑتی ہے کوئی نئی service add کرنے کی suppose کریں company نے application کوئی run کرنی ہے so they need an application server تو company کیا کرے گی وہ ایک نئی machine اس طرح کی خریدے گی ایک نئی machine buy کرے گی اسے لا کے یہاں پر اپنی organization کے اندر install کرے گی اس کی configuration کرے گی اور اس کو network میں connect کرے گی تو اب اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ company کے پیسے بھی لگیں گے اس نئے server کو buy کرنے پہ پھر اس کے اندر جو company نے storage, memory, ram وغیرہ install کرنی ہے پھر اس کے اوپر configuration کرنے پہ time بھی لگے گا اس server کو قابل استعمال بنانے پہ company کے time waste ہوگا سمجھ رہے ہیں بات تو یہ approach اس وجہ سے company کے لیے اتنی زیادہ feasible نہیں ہے تو دوسری approach کیا ہوگی دوسری approach ہمارے پاس ہے virtualization جس کے اوپر ہماری یہ آج کی ویڈیو ہے سب virtualization کیا ہوتی ہے virtualization virtual کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو real میں exist نہ کرتی ہو اور means اس کی کوئی imaginary presence ہو ٹھیک ہے اس کی example میں وڑی simple سی دیتا ہوں کہ suppose کریں کہ آپ کوئی اپنے mind میں کچھ سوچا ہے آپ کی جو سوچ ہے وہ وہ ایک virtual ہے اس کی کوئی reality نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے mind میں ہے یا آپ نے کوئی idea سوچا ہے تو وہ ایک virtual چیز کے ہلائے گی کیونکہ وہ actually physical میں exist نہیں کرتی ہے تو virtualization یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی resources company کو چاہیے وہ device physical hardware where physical جو system unit ہے وہ ہمارے پاس ایک ہی رہے physical server ایک ہی رہے اور اس کے اوپر اس طرح سے partition کر دی جائے کہ یہ جو تین server ہیں یہ ایک ہی machine کے اوپر install ہو جائے ٹھیک ہے تو اس میں company کیا کرتی ہے اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ ایک ہی server انہوں نے buy کر لیا suppose کریں server کے اندر تھی 500 GB of hard disk and server کے اندر تھی 16 GB of RAM ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا یہ ایک server buy کیا اور اسی server کے اوپر تین virtual machines deploy کر لی virtual machine کیا ہوتی ہے virtual machine ایک ایسا software ہوتا ہے جو یہ سہولت دیتا ہے کہ ہم ایک ہی server کو اس طرح use کر سکیں کہ user کو یہ لگے کہ وہ الگ الگ server ہے یہاں پر کیا ہو رہا تھا یہ email server ہے تو user کو اگر email کی server service چاہیے تو وہ اس server کو request بھیٹا تھا اگر اسے web کی service چاہیے website open کر رہا ہے تو اس server کو request جائے گی اگر وہ database کے تھو کوئی data insert یا pull کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس server کو request کرے گا ٹھیک ہے سو اس type کا scenario تھا یہاں پر کیا ہوئے virtualization میں server ایک ہی ہے اس کے جو resources ہیں وہ ہم نے divide کر دیے ہم نے کیا کیا اس کے اوپر ایک virtual machine create کی اور اس کے اوپر ہم نے install کر لی windows ٹھیک ہے اور windows پہ ہمارا جو تھا email server ہم نے اس کو بنا لیا پھر ہم نے ایک virtual machine اور install کی اس کے اوپر ہم نے install کر دیا linux ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بنا دیا web server پھر ہم نے ایک virtual machine اور install کی اور اس کو ہم نے database server بنا دیا اور اس پہ ہم نے کوئی database server install کر دیا let's say اور ایکل کا ہم نے کوئی server install کر دیا ٹھیک ہے تو اب ہوگا کیا یہ physical server ایک ہی ہے لیکن ہم نے تین اس کے اوپر virtual machines بنائی ہیں اور یہ جو server کے resources ہیں ان کو ان تینوں میں divide کر دیا suppose کریں یہ جو پہلی virtual machine تھی اس کو ہم نے دے دی 120 gb of hard disk and 4 gb of ram and اس کو بھی ہم نے یہی کیا 120 gb of hard disk and 4 gb of ram دے دی اور باقی جو بچی وہ i think 260 gb of hard disk ہم نے اس server اس virtual machine کو دے دی اور ram باقی بچی 8 gb وہ ہم نے اس server کو دے دی تو اس طرح ہم نے resources جو تھے وہ divide کر دیے تین virtual machines کے درمیان اور ہر virtual machine کے اوپر الگ operating system چڑھ رہا ہے اس کے اوپر windows بھی چڑھ رہی ہے اور الگ virtual machine اس میں linux چڑھ رہی ہے ایک الگ virtual machine اس میں db چڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو physical machine ایک ہی ہے لیکن ہم نے اس کے resources جو تھے اس کی hard disk اور ram جو تھی وہ تقسیم کر کے divide کر کے الگ الگ operating system کو دے دی ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس ہمیں benefit کیا ہوا ایک تو ہمیں physical machine extra نہیں خریدنی پڑی ٹھیک ہے دوسرا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس جگہ save ہوئی suppose کریں company کے پاس جو office space ہے وہ limited ہے تو اس case میں save ہو گئی اور تیسرا اسے فائدہ کیا ہوئے کہ اسے configuration کرنے کے لئے الگ machines کے پاس نہیں جانا پڑ رہا چوتھا فائدہ یہ ہوا اس کی electricity بچ گئی organization کی اسے ایک ہی server کو power supply دینی ہے اور physically ایک server کو ہی دینی ہے اور کسی machine کو supply نہیں دینی so یہ تھا virtualization میں اور اس کو ہم کہتے ہیں on premises on premises main difference on premises جو ہم data center install کرتے ہیں اور ہم virtualization کرتے ہیں تو اب ہم نیچے آتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ virtualization جو ہے اس کی types کتنی ہوتی ہیں so basically جو ہمارے پاس virtualization ہے یہ ہمارے پاس دو types کی ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں type 1 hypervisor اچھا میں بتاتا چلوں کہ virtualization کو یا virtual machine کو means دیتا ہے یہ facility دیتا ہے کہ ہم ایک ہی machine کو divide کر سکیں تین virtual machines میں اس کو hypervisor بھی کہتے ہیں اسے virtual machine بھی کہتے ہیں وی ایم بھی اور hypervisor بھی کہتے ہیں تو دو طرح کے ہمارے پاس hypervisor ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں type 1 hypervisor اور دوسرے ہوتے ہیں type 2 hypervisor type 1 hypervisor وہ ہوتے ہیں جو bare metal پہ install ہوتے ہیں bare metal کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ computer ہے یہ system تھا اور اس کے پر کچھ بھی install نہیں ہے نہ کوئی windows نہ mac نہ کوئی linux اور آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے جو as an operating system install ہوگا وہ آپ نے virtual machine hypervisor پھر zen server citrix اور microsoft hyper v ہے سو یہ ہمارے پاس type 1 hypervisor means کہ system کے اوپر پہلے کچھ بھی install نہ ہو تو یہ directly اس کے اوپر install ہو جاتے ہیں type 2 hypervisor جو operating system کے اوپر install ہوتے ہیں means ان کو install ہونے کے لیے پہلے آپ کے system کے اندر operating system ہونا ضروری ہے suppose کہیں یہ آپ کا system ہے اس کے اوپر windows install ہے اگر windows install نہیں ہوگی تو یہ type 2 hypervisor install نہیں ہو سکتا یا windows install ہو یا mac install ہو کوئی operating system installed ہونا لازمی ہے اس کے بعد یہ hypervisor as a software اس کے اوپر install ہو جائے گا اس کی مرحب example station ہے اور microsoft virtual pc ہے تو جب آپ install کرتے تو اس type کا یہ ایک mac system ہے اس کے اوپر ان میں کوئی software install کر لیا تو اس کے اندر mac کے اندر windows کو چلا سکتے ہیں یا linux کو چلا سکتے ہیں اس سمجھے کہ یہ آپ کا main computer تھا اس کے اندر اپنے ایک چھوٹا سا virtual computer بنا لیا ٹھیک ہے ایسے لگے گا آپ کو ایک extra computer ہے جو software کے اندر چل رہا اور دوسرا آپ نے windows کے لیے بنا لیا تو normally یہ type 2 hypervisor ہوتے ہیں ہم گھروں میں use کر سکتے ہیں نئے software کو test کرنے کے لیے نئے operating systems کو test کرنے کے لیے لیکن یہ type 1 hypervisor ہوتے ہیں یہ use ہوتے ہیں organizations میں ٹھیک ہے کیونکہ organization کو server کی total virtualization چاہیے ہوتی ہے تو انہیں windows یا linux install نہیں کرتے وہ directly یہ جو type 1 hypervisor ہیں ان کو install کرتے ہیں ٹھیک سو اب ہم آتے again اس کے benefits کی طرف جو ہم پہلے کچھ benefits دیکھ بھی چکے ہیں لیکن یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی screenshot open کی ہے benefits of virtualization کی ہم تھوڑی سی چیزیں بات کر چکے ہیں لیکن ہم اس کو repeat بھی کر لیتے ہیں جب آپ کے پاس physical machine نیکی ہے تو power یا بجلی آپ کو صرف ایک ہی machine کو دینا پڑ رہی ہے تو بجلی کی بچت ہے second thing minimized or eliminated downtime downtime یہ ہوتا ہے کہ server آپ خراب ہو گیا تو جو بھی اس server کے اوپر چیز چل رہی تھی وہ available نہیں رہے گی downtime کم ہو گیا کیونکہ آپ کے بس ایک server ہے اس کو maintain کرنا ہے اس کی security کو maintain کرنا ہے security اس میں ایک benefit آ سکتا ہے security right پھر faster backups backup یہ ہوتا ہے کہ آپ data کی copy بنا رکھ لیتے ہو جب سب کچھ ایک server پر installed ہے تو اگر ایک server کے اوپر 3 virtual server چل رہے ہیں تو اس کو ہم یہاں cover کر چکے migration of resources migration یہ ہوتی ہے کہ ایک computer کے اوپر آپ کی virtual machine چل رہی ہیں اور اب کہتے ہو کہ یہ والا server پرانا ہو گیا یہ server پرانا ہو گیا میں نے company میں ایک نیا server لا کے رکھ رکھ لیکن اس کے اوپر virtual machines بنائی ہوئی ہیں تو کیا مجھے دوبارہ سے virtual machines نئے سیرے سے بنانی پڑیں گی دوسرے server کے اوپر تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے virtual machines کو copy کرتے ہو اور نئے computer میں جا کے paste کر دیتے ہو لیکن اس کا پروسیجر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں migration ٹھیک ہے so virtualization میں یہ ہو جائیں گے so یہ تھے virtualization کے benefits ہم کیوں کرتے ہیں اگر آپ virtualization کو test کرنا چاہتے ہیں تو آپ simply کیا کریں گے اپنے computer کے اوپر virtual box یا VMware workstation install کریں گے اور اس software کے اندر آپ کوئی دوسرا software install کر سکتے ہیں کوئی دوسری operating system install کر سکتے ہیں کہیں گے سومچ اللہ حافظ